ہلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم تو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو ایمیس پاور پائنٹ 2016 کا لیکچر نمبر 5 پڑھانے جا رہا ہوں آج ہمارا ٹیب وائز یہ لاسٹ لیکچر ہے جس میں میں نے آپ کو پڑھانا ہے اینیمیشن کے بارے میں سلائیڈ شو کے بارے میں ریویو کے بارے میں اور ویو کے بارے میں اور اسے پریویس لیکچر میں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں انزرٹ ٹیب ڈیزائن ٹیب اور ٹرانزشن ٹیب کے بارے میں اگر آپ پریویس لیکچر لیکچر نمبر 4 اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن میں بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اور نیچی ڈسکریشن میں بھی میں نے باقی جو 4 لیکچرز ہیں ان کے بنے لنک پیسٹ کر دیے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچرز لیکچرز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنی قیمتی ریک کومنٹس میں ضرور دیجئے گا کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کیا سکھا شروع کرتے ہیں آج کا لیکچرز ہم بات کریں گے اس میں اینیمیشن کے بارے میں اینیمیشن میں جو پہلی کمانڈ جو مپس میں آ رہی ہے وہ ہے پریویو کہ آپ کوئی بھی اینیمیشن جب اپلائی کرتے ہیں تو اس کا ساتھ میں ہی آپ کو پریویو مل جاتا ہے اینیمیشن جب بھی ہم اپلائی کریں گے تو ہم کسی اوبجیک پہ کریں گے کسی شیپ پہ کریں گے کسی پکچر پہ کریں گے اور کسی ٹیکس پہ اپلائی کریں گے جیسے آپ نے سلائیڈ پہ کوئی بھی ٹیکس رائٹ کیا اور رائٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو اینیمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے unimation کا use کرنا ہے آپ نے کوئی picture insert کی آپ نے کوئی shape insert کی آپ نے کچھ بھی data insert کیا تو اس کے لیے آپ نے unimation کا use کرنا ہے یعنی آپ نے بے جان چیز میں جان ڈال دینا ہے تو سہ سے پہلے ہم ایک new file create کرتے ہیں آپ نے file پہ آنا ہے file پہ کلک کرنے کے بعد new پہ آنا ہے اور یہاں پہ کلک کریں گے blank presentation آپ نے ایک new presentation یہاں پہ مل جائے گی اس کے بعد یہاں پہ click to add title نمزج کرتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا ویلکم ویلکم ٹائپ کرنے کے بعد میں اسے اینیمیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جب بھی میں یہاں پہ پریزنٹیشن اوپن کروں یا فائی پریس کر کے فول سکرین پہ جاؤں تو ویلکم میرا آٹومیلی یہاں پہ اینیمیٹ ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم نے اینیمیشن پہ آنا ہے اینیمیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اینیمیشن میں ڈراؤپ ڈاؤن پہ آپ کلک کریں گے اینیمیشن کے اور آپ کو ڈیفرنٹ ڈائپ کی اینیمیشن یہاں پہ نظر آئیں گے جس میں کچھ اینیمیشن یہ آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہے ہیں کچھ یلو میں نظر آ رہے ہیں اسے ڈیفرنٹ ڈائپ کی اینیمیشن ہمارے پاس یہاں پہ پڑی بھی ہیں یعنی کچھ ان کے لیے کچھ آؤٹ کے لیے ہے اور کچھ ہمارے پاس یہاں پہ موشن پاتھ بھی ہیں جیسے ہم زوم پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہم زوم پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اینمیشن آپ کی زوم ہو کے آ رہی ہے ٹیکسٹ آپ کا زوم ہو کے آ رہا ہے یعنی ہم بات کر رہے ہیں انٹرنس کے بارے میں کہ اینمیشن ہمارے پاس یہاں پہ انٹر ہو رہی ہے اور اس کے بعد جیسے ہم کی بورڈ سے ایف آئی پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی اینمیشن یہاں پہ شو نہیں ہو رہے مگر جیسے کی بورڈ سے ہم لیفٹ یا رائٹ ایرو پریس کریں گے یا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کی اینمیشن یہاں پہ شو ہو جائے گی اور سکیپ کر استعمال کر کے ہم واپس بھی آ سکتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اینمیشن آٹومیٹلی آنی چاہیے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ سٹارٹ پہ آئیں گے اور سٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے وید پریویس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کہ جیسے ہی سلائٹ آپ کی اوپن ہو اور آپ کی اینمیشن آٹومیٹلی ٹیکسٹ آپ کا شو ہونا چاہیے تو آپ نے وید پریویس پہ آنا ہے اور اس کے بعد جیسے ہم کی بورڈ سے ایف آئی پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں خود با خود یہ ٹیکس ہمارے پاس آ رہا ہے سکیپ کر استعمال کرتے ہیں واپس آتے ہیں ہم اور اس کے بعد ہم یہاں پہ دیوریشن اس کی بڑھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جب اینمیشن ہم اپلائی کریں ہم یہاں پہ ایف آئی پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں اینمیشن آپ کی سلو سلو آ رہی ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ اسکیپ کر استعمال کر کے ہم واپس بھی جا سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے ہم ٹائپ کریں گے کلک ٹو ایڈ سب ٹائٹل کہ جیسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا کلک ٹو ایڈ سب ٹائٹل میں فالکن کمپیٹر اکیڈمی ٹیکس ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے اس کی آوٹ لائن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھی ہم اینمیشن اپلائی کریں گے تو آپ یہاں پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم وہی اینمیشن اپلائی کر لیتے ہیں زوم کی تو یہ آپ کے پاس ویلکم اور اس کے بعد فالکن کمپیٹر اکیڈمی لکھا جائے گا اب اس کے بعد جیسے ہم یہاں پہ ایف آئی پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے یہ آ رہا ہے اور جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد فالکن کمپیٹر اکیڈمی آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ویلکم آٹومیٹلی آنا چاہیے اور پھر اس کے بعد آٹومیٹکلی ہی ہمارے پاس فالکن کمپیٹر کیاڈمی آنا چاہیے یہاں پہ اسکیپ کا ہم یوز کرتے ہیں اور یہاں سے ہم نے آوٹ لائن پیس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اینیمیشن پہ آنا ہے اور یہاں پہ ہم کلک کریں گے وید پریویس نہیں بلکہ آفٹر پریویس کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فرسٹ اینیمیشن کے بعد یہ والی اینیمیشن آٹومیٹکلی شو ہو یا پریزنٹ ہوں ہمارے پاس تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس میں میں نے ٹائم دے دیا یہاں پہ اس کو بھی انہیں ٹو سیکنڈ کر لیا اور اس کے بعد جیسے میں یہاں پہ فائپ پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں پہلے ویلکم آرہا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ فالکن کمپیٹر کیاڈمی لکھا آرہا ہے تو اس کیپ کا استعمال کرتے ہیں واپس آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے پاس یہ ڈیٹا ان ہوا ہے ویسے آؤٹ بھی ہونا چاہیے تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی جیسے یہ ٹیکس ہمارے پاس یہاں پہ پریزنٹ ہوا ہے یہ یہاں پہ ایکزٹ بھی ہونا چاہیے تو یہاں پہ اس کے آؤٹلین پہ ہم کلک کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے ڈبل اینیمیشن اپلائی کرنے کے بارے میں کہ آپ نے ایک اینیمیشن تو آپ نے ایڈ اینیمیشن پہ کلک کرنا ہے ایڈ اینیمیشن پہ کلک کرنے کے بعد یاد رکھئے گا فرسٹ ہم جب اینیمیشن اپلائی کریں گے وہ آپ نے یہاں سے کرنی ہے اگر آپ نے اسی ٹیکس کے اوپر سیکنڈ اینیمیشن اپلائی کریں گے تو آپ نے ایڈ اینیمیشن پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک قمانیس میں آرہی ہے ایگزٹ کی جیسے اینیمیشن یہ ہمارے پاس آئی تھی ویسی جائے بھی تو ہم یہاں پہ زوم آؤٹ پہ کلک کرتے ہیں اور جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکسٹ آٹومیلی بیک کی طرف جا رہا ہے اور اب یہ کب ہمارے پاس پریزنٹ ہو کہ ہم کہتے ہیں یہ آن کلک اور اس کے بعد یہاں پہ آفٹر پریویس کہ سب سے آخر میں یہ ہے اور اس کے بعد دوریشن یہاں پہ ہم درجہ کر لیتے ہیں اس میں دو سیکنڈ اور اس کے بعد جیسے ہم ایف آئی پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم ات پاس ویلکم آگیا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ فالکن کپیٹ اکیڈمی اور اس کے بعد یہ آٹومیلی آپ کا زوم آؤٹ بھی ہو رہا ہے ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جیسے ہم ایف آئی پریس کرتے ہیں تو ٹیکسٹ فوراں سے آرہا ہے اور اس کے بعد فوراں سے یہ غیب بھی ہو رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ فالکن کپیٹ اکیڈمی کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رکے یعنی یہ ڈیلے ہونا چاہیے ٹیکس تو اس کے لئے ہم نے ڈیلے کی کمانڈ کا یوز کرنا ہے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے یہ کمانڈ اپلائی کرنے کی 2 سیکنڈ یہاں پہ یہ سٹاپ بھی کرے تو اس کے لئے پھر دوبارہ F5 پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ٹیکسٹ آ رہا ہے کچھ دیں دیکھیں یہاں پہ سٹاپ ہوا پھر اس کے بعد یہ آٹومیلی آپ کا جا رہا ہے یہاں پہ تو اس طرح سے ہم یہاں پہ اینیمیشن ان اور آوٹ دونوں یوز کر سکتے ہیں اور نیچ کمانڈ ہم یہاں پہ دوبارہ اسی پہ وہی ایفیکٹ اپلائی کر لیتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد اس پر بھی ہم نے ایڈ اینیمیشن کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ زوم آوٹ پہ کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد لازٹ میں اس کو آفٹر پریویس کرنا ہے اور یہاں سے ہم اس کو ٹائم ٹو سیکنڈ دیتے ہیں یہاں سے ہم تھوڑا سے ٹائم دے لیتے ہیں جیسے میں نے اسے دے لیا ون سیکنڈ اور اس کے بعد جیسے ہم ایف فائی پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں ویلکم فالکن کمپیٹر اکیڈمی اور اس کے بعد یہ آوٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد آپ کا ویلکم بھی یہاں سے زوم آوٹ ہو جائے گا اس کے ایک استعمال کرتے ہیں واپس آتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں پر اینیمیشن اپلائی کر سکتے ہیں اینیمیشن ان بھی کر سکتے ہیں آوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈبل اینیمیشن بھی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچ کمانڈ اس میں دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایفیکٹ کے بارے میں کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ کوئی ٹیکس آپ نے رائٹ کیا ہوا ہے آپ سب کو ایک ساتھ آپ شو کروانا چاہتے ہیں یا آپ ورڈ بے ورڈ اس کو کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ کمانڈز موجود ہیں جیسے ایز این اوبجیکٹ اوبجیکٹ کی طرح ہے یہ ہمارے پاس آل ایٹ ونس اس میں دو تین لائنز ہمیں ٹائپ کرنی پڑیں گی اس کمانڈز کو اپلائی کرنے کے لیے جیسے میں نے یہاں پر انٹر پریس کیا اور میں نے فالکن کمپیٹر اکیڈمی اور اس کے بعد میں نے یہاں پر کوس ٹائپ کر لیا آفیس منجمنٹ کا اب دیکھیں جیسے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں بائی پیارگراف تو پہلے فالکن کمپیٹ اکیڈمی آ رہا ہے پھر اس کے بعد آفیس منجمنٹ آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ پیارگراف وائز بھی انیمیشنز کو اپلائی کر سکتے ہیں آگے ہم بات کریں گے اس میں انیمیشن پینٹر کے بارے میں اور انیمیشن پینل کے بارے میں انیمیشن پینل کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے انیمیشن پینل پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس وہ تمام انیمیشنز آپ کی شو ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے ٹیکس پہ یا اوبجیکٹ پہ اپلائی کی ہوتی ہیں آپ کو یہاں پہ دو کلرز نظر آ رہے ہیں دو طرح کے سٹائر گرین اور اس کے بعد ریڈ گرین والی انیمیشن وہ ہوتی ہیں جو آپ نے ان کے لیے اپلائی کی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ نے جیسے زوم ان اور جو آپ کی دوسری ریڈ والی ہیں وہ زوم آؤٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں تو آپ کی دونوں طرح کی اینمیشن یہاں پہ اپلائی ہو جاتی ہیں آپ کسی بھی اینمیشن پہ کلک کر کے آپ اس میں ایٹنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے زوم آؤٹ کیلئے کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ زوم آؤٹ اس میں آ رہا ہے اور یہاں پہ آفٹر، پریویس، ڈیریشن، ڈیلی وغیرہ ساری کمانڈز کو دوبارہ سے اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر کے دیکھیں آپ کے پاس step best step جتنی بھی اینمیشن آپ نے اپلائی کیوں گے وہ ساری یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں جیسے میں نے title پہ کلک کیا تو title دیکھیں zoom in کا میں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو یہاں سے میں title میں بھی آئٹنگ کر سکتا ہوں یہاں پہ اس کی duration بنا سکتا ہوں اس کے بعد اس میں delay سے کر سکتا ہوں with previous یا after previous کی کمانڈ اپلائی کر سکتا ہوں تو یہ آپ نے یہاں سے کرنا ہے اور اس کے بعد next کمانڈ آپ پڑھنے والے ہیں اس میں animation penter کے بارے میں کہ animation penter کا اپنے use کس طرح سے کرنا ہے جیسے فرض کیجئے کہ میں نے یہاں پہ ایک new slide اور insert کر لی اور new slide insert کرنے کے بعد یہاں میں کچھ بھی write کرتا ہوں میں نے یہاں پہ دوبارہ دکھ دیا welcome اور یہاں میں نے type کر لیا falcon computer academy ہم اس کے پر click کرتے ہیں اس کے outline پہ اور اس کے بعد animation پہ آتے ہیں animation میں نے وہ ہی اپلائی کی زوم والی اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اسے اپلائی کر دیا with previous اور اس کے میں نے یہاں پہ timing اپلائی کر دیا اب اس قد میں چاہتا ہوں کہ یہ جو animation میں نے یہاں پہ اپلائی کیا ایک ٹیکس کے اوپر کہ اس میں میں نے zoom کا effect بھی اپلائی کیا animation بھی اپلائی کیا with previous بھی کیا time بھی اپلائی کیا اب میں چاہتا ہوں کہ نیچے falcon computer academy پر بھی یہی animation اپلائی ہو جائے صرف ایک click سے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے animation پینٹر پہ آنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کی outline پہ click کریں گے جس پہ آپ نے animation کو اپلائی کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ نے animation پینٹر پہ آنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ click کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ click کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی animation یہاں پہ بھی اپلائی ہو چکی ہے اب صرف آپ نے یہاں سے after previous کرنا ہے باقی ساری commands آپ کی وہی کی وہی رہیں گے ہم کی بورڈ سے فائی پیس کرتے ہیں دیکھیں ویلکم اس میں آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ فالکن کمپیٹر اکیڈمی اس میں آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی single animation کو آپ کاپی کر کے دوسری object پہ اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھے گا میں نے کہا ہے single animation اگر آپ نے double animation اپلائی کیا ہے تو وہ آپ نہ کیجئے گا اس میں جو نہ کہہ لیں کہ آپ کو problem ہوگی تمہیں شاہر آپ نے single animation کو ایک object سے دوسری object پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں ہم یہاں پیس میں آتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ کلک کیا تو ہم یہاں سے اس کی تقریبی چینج کر سکتے ہیں move letter سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے کی بورڈ سے ہم اپ آئی پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کہ آپ کو effect اپلائی ہو سکتا ہے آگے ہم بات کریں گے slide show کے بارے میں کہ slide show میں آپ نے کس طرح سے کمانڈز کو اپلائی کرنا ہے کہ آپ تمام slides کو ایک ساتھ کیسے شو کروا سکتے ہیں current slide کو کیسے شو کروا سکتے ہیں ابھی ہم اس کے بارے میں discuss کرنے والے ہیں slide show کی command اپلائی کرنے سے پہلے کچھ slides ہم نے create کرنی ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ slide number 1 پہ کلک کرتے ہیں اور insert پہ آتے ہیں ایک new slide لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور new slide لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور new slide لے لیتے ہیں آپ کی بورڈ سے control M پرس کر کے بھی new slide create کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ slide number 1 ہے اس کے بعد یہ 2 ہے ہمارے پاس اور یہ 3 ہے اور یہ slide number 4 ہے اور سب سے پہلے ہم اس کے اوپر پہ نمبر اپلائی کرتے ہیں تاکہ اس command کو آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھا سکوں آپ نے insert پہ آنے insert پہ کلک کرنے کے بعد slide number پہ آنے اور یہاں پہ آپ نے slide numbers select کر کے apply to all کرنا ہے اور جیسے apply to all پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نیچے یہاں پہ آپ کو slide number نظر آ رہا ہے 1 بھی نظر آ رہا ہے 2 بھی ہے اس کے بعد 3 بھی ہے اور اس کے بعد 4 بھی ہے تو تمام slides پہ number apply ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ چلتے ہیں slide show پہ اور جیسے ہم slide show پہ جاتے ہیں تو اس میں جو پہلی command آ رہی ہے وہ ہے from beginning کہ اگر آپ slide number 3 پہ ہیں 4 پہ ہیں 15 پہ ہیں 50 پہ ہیں کسی بھی slide پہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ f5 پریس کریں تو آپ کی slide number 1 ہی پہلے show ہونی چاہیے تو اس کے لئے آپ نے from beginning پہ click کرنا ہے آپ دیکھیں میں نے slide number 2 کو active کیا ہوا ہے اب جیسے میں یہاں پہ from beginning پہ click کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ slide number 1 ہی سب سے پہلے آپ کے پاس show ہو رہی ہے اور اس کے بعد دوسری جو کمانڈ اس میں آرہی ہے from current slide کہ آپ چاہتے ہیں کہ slide number 1 سے نہ ہو بلکہ وہیں سے آپ presentation open کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ نے click کیا ہوا ہے جیسے slide number 3 سے ہم from current slide پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نیچے یہاں پہ slide number 3 ہی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پہ from beginning اور from current slide کا use کر سکتے ہیں اگر آپ online presentation دینا چاہتے ہیں internet کے through تو آپ یہاں سے online بھی دے سکتے ہیں تو فیلال اس command کو بھی ہم نہیں پڑھ رہے آگے ہم بات کریں گے custom slides کے بارے میں کہ custom slides کیا ہوتی ہیں اگر آپ slide کی ترتیب change کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ نے کچھ slides کو پہلے دکھانا ہے کچھ کو بعد میں دکھانا ہے تو اس کے لئے ہم custom slide پہ آتے ہیں اور custom show پہ آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد ہم click کریں گے یہاں پہ new پہ جیسے ہم چاہتے ہیں slide number 4 جو ہے وہ one پہ show ہو اسے ہم add کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو one ہے ہمارے پاس وہ two پہ show ہو اور اس کے بعد جو two ہے وہ three پہ show ہونی چاہیے اور جو three ہے وہ four پہ آنی چاہیے اب جیسے ہم وقت پہ click کرتے ہیں اور show پہ click کریں گے جیسے ہم show پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ slide number 4 آپ کو سب سے پہلے نظر آ رہی ہے face by slide number 1 نظر آ رہی ہے face by slide number آپ کو two نظر آ رہی ہے face by slide number three آپ کو نظر آ رہی ہے دوسرا سے آپ slides کی ترتیب کو change بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو delete کرنا چاہتے ہیں تو custom show پہ click کریں اور custom show پہ آتے ہیں اور یہاں پہ click کر کے آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں remove بھی ہم یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے اس میں setup show کے بارے میں کہ ہم setup show پہ click کرتے ہیں اور جیسے ہم setup show پہ click کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ setup show کا dialog box open ہو جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اگر ہم all پہ click کرتے ہیں تو آپ کی ساری slides one to all آپ کی ساری slide show ہوتی ہیں اگر آپ from پہ click کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کی slide جو ہے وہ 3 اور 4 slide شو نہیں چاہیئے باقی slide show نہ ہو یا 3 سے لے کر آگے 40 تک 20 تک 50 تک جو بھی آپ کی last slide ہے وہاں تک آپ show کروانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو add کر سکتے ہیں اور آپ نے جیسے اوکی پہ click کیا f5 press کرتے ہیں تو آپ دیکھیں slide number 3 آ رہی ہے slide number 4 اس میں آ رہی ہے باقی slides نہیں آ رہی ہیں تمام slides کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے setup slide show پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے all پہ click کرنا ہے اور جیسے موقعے پہ click کریں گے اور f5 press کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ slide number 1 بھی آ رہی ہے slide number 2 بھی آئے گی 3 بھی آئے گی اور 4 بھی آئے گی مارے پاس تو اس طرح سے یہاں پہ تمام slides کو اور custom slides کو آپ show کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد next command پڑھنے والے hide slide کے بارے میں کہ کسی slide کو آپ show نہیں کروانا چاہتے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں slide number 1 show نہ ہو slide number 3 show نہ ہو تو آپ دیکھیں ان slides کے numbers کے اوپر یہاں پہ آپ کو ایک لائن سی نظر آ رہی ہے جو hide کی نشاندہ ہی کر رہی ہے اب جیسے ہم keyboard سے 5 press کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے slide number 1 اور 3 نہیں show ہوگی بلکہ 2 اور 4 show ہو رہی ہے باقی slide show نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد next command پڑھنے والے اگر آپ اس کو unhide کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ click کریں اور دوبارہ hide slide پہ click کریں اور پھر ہم یہاں پہ click کرتے ہیں اور دوبارہ اسے hide slide پہ click کرتے ہیں یہ دوبارہ unhide ہو جائے گی اور next point ہم پڑھنے والے ہیں rehearse timing کے بارے میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ slides آپ کی automatically آپ کی show ہو اور اس کے اوپر جو timing ہے وہ بھی automatically apply ہونی چاہیے کہ اتنے second کے بعد یہ slide آپ کی show ہو جائے تو یہاں سب سے پہلے ہم کچھ write کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ word type کر لیا اور word کے اندر میں نے یہاں پہ file اور اس کے بعد new save close open and save as میں write کر لیتا ہوں پھر ہم یہاں پہ click کرتے ہیں اس کے بعد میں یہاں type کر لیا excel اور excel ہم type کرنے اس میں cut copy and paste and اس کے بعد formulas کچھ بھی data یہاں پہ write کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ click کر لیے اس میں powerpoint اور اس کے بعد یہاں پہ ہم type کر لیتے ہیں اس میں animation view and اس کے بعد reviews لیتے ہیں ابھی لیکن جیسے ہم یہاں پہ اس میں آتے ہیں rehearse timing پہ تو آپ کے پاس یہ full screen پہ open ہو جائے گی اوپر یہ timing بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ نے write arrow press کرنا کہ کتنے second یہ slide show ہونی چاہیے یہ جیسے کہ اوپر نظر آ رہے 3 second پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ slide کب تک شو ہو 3 second تو write arrow پرس کر کے آپ سے next بھی ساتھ ساتھ میں کرتے رہیں تو اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ write arrow پرس کرتے ہیں تو اس طرح سے 18 second کا آپ کا یہ بنا ہے project ہمارے پاس ہم جیسے yes پہ click کریں گے تو آپ کی timing apply ہو جائے گی اب کی بورڈ سے جیسے آپ f5 press کریں گے تو دیکھیں آپ کی slides next automatically آتی جائے گی slide for show ہوگی یا اپنی مرضی سے ہم یہاں پہ slides کو timing بھی دے سکتے ہیں full screen کے لئے اور یہاں پہ escape کا استعمال کر کے ہم واپس آتے ہیں اور next پانڈ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں record slide show کے بارے میں کہ آپ نے recording کیسے کرنی ہے آپ جو speak کریں جو آپ بول رہے ہیں ساتھ میں record بھی ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ command کا use کریں گے record slide show کا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس یا تو laptop ہو laptop کے اندر آپ کے پاس mic ہو computer ہے تو اس پہ بھی آپ کے پاس mic ہونا ضروری ہے اگر mic نہیں تو آپ کی recording نہیں ہوگی تو آپ یہاں پہ اس میں آتے ہیں start recording from beginning پہ ہم click کرتے ہیں اور جیسے start recording پہ click کریں گے تو آپ کی recording یہاں پہ شروع ہو جائے گی welcome to falcon computer academy اور یہاں پہ دیکھیں word file new save close open اس سے جو بھی یہاں پہ speak کریں گے وہ آپ کا record ہوتا جائے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ speaker کا sign چاروں slides کے اوپر یہ recording آ چکی ہے جیسے ہم یہاں پہ play پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں یہ یہاں پہ شروع ہو جائے گی welcome to falcon computer academy اور keyboard سے اگر ہم 5 press کرتے تو وہاں پہ بھی ہم یہاں پہ اس کو سن سکنے تو اس طرح سے آپ یہاں پہ voice record بھی دیکھا سکتے اور اس کے بعد پڑھنے والے اس میں دیکھیں play narration use timing and show media controller یہ تینوں command آپ کے پاس active رہنی چاہیے تاکہ آپ کی ہر command یہاں پہ شو ہو اور اس کے بعد monitor جو آپ یہاں پہ رکھیں گے وہ آپ نے automatic پہ رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد پڑھنے والے اس میں review کے بارے میں تو اس میں پہلی جو کبھار اس میں آ رہی ہے spelling and grammar check کہ آپ نے powerpoint کے اندر spelling کو check کس طرح سے کرنا ہے جیسے میں اس data کو یہاں سے delete کرنا ہوں اور میں نے اس میں apple کی بجائی word type کر لیا opal تو آپ جیسے enter press کرتے ہیں تو اس کے نیچے red color کی line آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی spelling درست نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے اس word کو select کرنے اور select کرنے کے بعد spelling and grammar check پہ ہم click کریں گے آپ کے سامنے right کی طرف spelling grammar check box open ہوگا یہاں پہلی کمانٹس میں آ رہی ہے کہ اگر آپ درست spelling یہاں پہ select سکتے ہیں اگر آپ یہ spelling add کرنا چاہتے اس کو add بھی کر سکتے تاکہ اندہ جب بھی آپ open type کریں گے تو آپ کا spelling درست ہی مانے جائیں گے تو فیلال ہم یہاں پہ change پہ klik کرتے ہیں جیسے ہم change پہ klik کرتے ہیں اور آپ کلک کرتے درست spelling درست ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ نے کوئی بھی دوسری language کا word type کیا جیسے کہ آپ نے اردو کا type کر لیا ہندی کا type لیا جو انگلیش کا نہیں ہے تو اس کے نیچے بھی ریڈگل کے لائن شو ہوگی جیسے میں نے یہاں پہ type کر لیا امیر تو آپ دیکھیں کہ امیر کے spelling ٹھیک ہے مگر کمپیٹر کہہ رہا ہے ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے امیر کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے سپیلنگ grammar check پہ کلک کریں اور اپنے یہاں پہ add پہ کلک کرنے اور جیسے میں add پہ کلک کریں گے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فرس کیجئے کوئی اور نام لکھا جیسے میں نے فاروق یہاں بھی لکھا ہے فاروق کے نام پہلے میں نے add کیا ہوا اور نیکس کمانڈ ہم پڑھیں گے اس میں new comments کے بارے میں کچھ کمانڈ ایسی ہیں جو advance کی ہیں جو آپ کو بعد پڑھائی جائیں گے ایک special lecture میں اب ہم بات کریں گے اس میں new comments کے بارے میں کہ اپنے comments کیسے add کرنا ہے کسی بھی text کے بارے object add record کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ comments آئیڈ ہو چکا ہے اب جیسے یہاں پہ ہم double click کرتے ہیں تو comments آپ یہاں پہ show ہو جائیں گے اور اس طرح سے جتنے چاہے آپ comments آئیڈ کر لیں جیسے میں نے ایک اور comments آئیڈ کر لیا یہاں پہ پھر ایک comments جا سکتا اور next پہ کلک کر کے میں next comments پہ جا سکتا ہوں تمام comments کو یہاں سے آپ hide بھی کروا سکتے ہیں اور show بھی کروا سکتے ہیں اس طرح سے اور یہاں تو آپ کے پاس یہاں پہ main slide اور باقی سب slide جن وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اگر ہم outline پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی outline show ہوگی تمام آپ headings اور paragraph types آپ کے show ہو جائیں گے اگر آپ slide sorter پہ کلک کرتے ہیں تو اس میں آپ کو time apply کیا تو وہ بھی آپ ساتھ میں نظر آئے گا تمام slides پہ کلک کریں گے جو آپ نے یہاں پہ add کی ہوں گے اس slide کے بارے میں اگر reading view پہ کلک کرتے تو اس ہمار کرتے ہیں واپس آتے ہیں اگر آپ slide master پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو بتایا جائے کہ آپ سلائیڈ کو create کیسے کرنا ہے جیسے کہ اپنے main title کہاں پہ درج کرنا ہے second level کہاں پہ آئے گا یا چارٹ اور آگے آگے آتے ہینڈ آٹ master کے بارے میں کہ ہینڈ آٹ master پہ جیسے آپ klik کرتے ہیں تو ایک page کے اوپر ایک سے زیادہ slides کو آپ نظر سلائیڈ پر پیج پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے four پیج کو بھی شوکر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے آپ سکھ سٹینڈر بھی کر سکتے ہیں اور میکس مائز بھی سکتے اور یہاں پہ کلک کر کے آپ وائیڈ سکرین میں بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر آپ سٹینڈر میں بھی لے سکتے اور اس کے بعد اگر آپ ہینڈ آٹس کو چینج کرنا چاہتے تو یہ لینڈ سکی میں بھی آسکتا ہے ضرورت کے مطابق آپ کوئی بھی لی آؤٹ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد view پہ آتے ویو پہ کلک کرنے کے بعد نورٹ ماسٹر کے بارے میں کہ آپ نے نورٹ کو کس طرح سے رائٹ کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دی گئی کہ آپ نے جیسے سلائیڈ ہوگی ویسے آپ نے اس کے نورٹ بھی تیار کرنے ہے اور view پہ کلک کرنے کے بعد اگر ہم رولر یہاں سے ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر کر رولرز کو ہائیڈ بھی کر سکتے اور شو بھی کر سکتے اگر ہم گریڈ لائن کو یہاں جیسے ہم کلک کرتے تو گراف شو ہو جاتا ہے اس کو ہائیڈ اور شو کروا سکتے گائیڈ کو ہم یہاں پہ ہائیڈ اور شو کروا سکتے ہیں پیج کو چار سو میں تقسیم کیا گیا ہے تو ان کو یہاں سے ہائیڈ بھی کر سکتے اور سکتے ہم یہاں پہ جو لی آؤٹ اپلائی کرتے وہ نورمل لی آؤٹ ہوتا ہمارا اور ڈائریکشن آپ کے پاس ہے یہاں پہ رائٹ کی طرح بھی ڈائریکشن لے کے جا سکتے اور یہاں پہ کلک کر کے آپ سے لیفٹ کی طرح بھی ڈائریکشن لے کے آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے زوم کے بارے میں ہم زوم پہ کلک یہاں سے بھی ہم کلک کر کے فیٹ سے کر سکتے ہیں اور اس کے لابہ بہر بھی مہر پاس کمانڈ پڑی ہوئی ہے جیسے میں نے 33% کر لیا جیسے میں نے یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بلیک وائٹ ہمارے پاس شو ہو تو یہاں پہ اس گری بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کلر بھی کر سکتے دوبارہ ویو پی آتے ہیں پر کلک کرنے کے بعد اگر نیو ونڈو پر کلک کرتے ہیں جیسے ہم دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر ایک وینڈوز اوپن کیوں گی جیسے میں نے چار وینڈوز اوپن کی ہوئی تھی چار و فائل آپ پاس یہاں پہ اوپن ہیں اور اس کے علاوہ کس کریں گے تو آپ کی وینڈوز اس ترطیب سے اوپر نیچے شو ہو جائیں گی اور اس کے بعد مو سپلیٹ ہے کہ آپ یہاں پر کلک آگ پاس یہ والی ہے اور اس پر آتے ہیں اور ایک فائل آگ پاس یہ والی پڑی ہوئی ہے تو اس سے کر آپ کمانڈز کو ایکٹیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میکرو میکرو کے بارے میں مکمل لیکچر میں تیار کروں گا ایڈوانس کے ساتھ تو خیر یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر جسے میں نے آپ پڑھا آیا اس میں اینیمیشن کے بارے میں سلائیڈ شو کے بارے میں ریویو اور ویو کے بارے میں اور اس کے بعد ہم تمام جتنی بھی کمانڈز ہم پڑھ چکے ہیں یا جتنی بھی اس میں آپشنز پڑھی ہیں ان سب کو یوز کرتے وی ہم نے پرجیکٹ سیار کرنے ہیں تو آنے والے کچھ ہی لیکچرز میں آپ کو پڑھاؤ گا کہ آپ نے کس طرح سے ایک اچھی پریزنٹیشن آپ کریں گے اس پر اینیمیشن ہم کس طرح سے پلائی کریں گے اس کا بیکگراؤن ہم نے چینج کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈبل اینیمیشن یا باقی ایک ایک سم کس طرح سے اپلائی کریں گے تو ملتے ہم نیکس ٹیکچر میں تب تک کے لیے گوڑ بائی